آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سا ڈی آئے وے بتاؤں گی اور اس کو ہم نے کارڈ بورڈ کی مدد سے بنا لیا ہے چاہو تو اس کو بالکنی ڈیکور کی طرح بھی بنا کر یوز کر سکتے ہو اپنی حساب سے جو لکھنا چاہو بیچ میں چاہو تو آپ نیم پلیڈ بھی بنا سکتے ہو یا ہوم ڈیکور کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہو اس طرح کا آئیڈیا لگا کر اس کے لئے کارڈ بورڈ میں نے لے لیا ہے اور مجھے جو سائز جیسے چاہیے تھی میں نے اس سائز کا کٹ کر لیا ہے میرا کچھ پندرہ انچ کے لگ بگ ہوگا اور آپ اپنی حساب سے جو بھی سائز کا آپ کو چاہے تو وہ حساب سے کٹ کر کر لے لیجئے اور ایک اور کارڈ بورڈ پر میں نے کیا کیا ہے اس طرح سے ٹری ڈرو کر دیا ہے اور اس کو بھی میں نے کٹ کر کر لے لیا ہے تو دیکھیں یہ ٹری والا جو کارڈ بورڈ ہے میں نے ایک ہی لیا ہے اور اس کو میں چھوڑی کی مدد سے زگزگ لائن والی جو چھوڑی ہوتی نا اس سے بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے تو اب کینچی سے چھوڑی سے کسی کیا بھی استعمال کر کے کٹ کر سکتے ہیں تو یہ اوپر والا میں نے سنگل کارڈ بورڈ یوز کیا ہے اور نیچے کے دونوں میں نے دو دو لیا ہے جو بڑا والا اور چھوٹا والا ہے دونوں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ کر کر لے لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اس پر دیکھیں اس طرح سے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو میں کٹ لگا لوں گی دیکھیں جو راؤن ٹائپ کا تو اس سے کیا ہوگا یہ اور بھی اچھا اس کا لک دیکھنے میں لگے گا تو یہ میں نے لگا لیا ہے اور اب میں نے والپوٹی لے لی ہے والپوٹی آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان پر ایک کلو 35 سے 45 روپے میں مل جاتا ہے اور ایک کلو والپوٹی سے آپ بہت سارے ڈی آئی وائی کر سکتے ہو میری چینل پر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اور بس اس کا ہمیں ڈو بنا لینا ہے ڈو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے چاہیے اور بس اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جیسے پیسٹ ڈو نہیں بنانا ہمیں جیسے ٹوٹ پیسٹ کا جو پیسٹ ہوتا اس طرح کا کنسسٹنسی رکھنی ہے تو بس اس طرح کی کنسسٹنسی لے کر اور اس طرح سے لگا دینا ہے تو اوپر والا جو میں نے سنگل کارٹ بورڈ رکھا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ میں اس پر کپڑا ایڈ کرنے والی تھی تو دیکھیں اس طرح سے یہ میں کپڑا اس پر ایڈ کر دوں گی کسی بھی پرانے کپڑے یا کترن کو لے کر آپ اس طرح سے اس پر جو ہمارا وال پوٹی کا پیسٹ اس کو لگاتے جائیے بہت ہی آسان سا کام ہے یہ دکھنے میں مشکل لگتا ہے اور اس میں بلکل ہمیں ٹیڑا میڑا ہی ٹیکٹ چاہیے تاکہ یہ بلکل جو لکڑی کے وڈن لاغ ہوتا ہے اس طرح کا لوک کا ہے تو اسی لئے آپ کو بس آرام سے جتنا تھوڑا کہیں موٹا ہو جائے کہیں پتلا ہو جائے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بس اس کے اوپر آپ سمپلی وال پوٹی کو پورا کور کر دیجئے وال پوٹی سے تو زیادہ موٹا بھی نہیں لینا ہے بس ایک سنگل سا کپڑا لیجئے پتلا سا اور اس کو لگا دیجئے دیکھیں اس طرح سے کہیں پر میرا ڈبل بھی ہو گیا ہے کہیں پر سنگل بس اس طرح سے لگا کر اور اس کو پورا وال پوٹی سے اچھی سے کور کر لیا ہے تو یہ بہت آسان کام ہے صرف آپ کو دیکھنے میں مشکل لگتا ہے بنانا بہت آسان ہے تو یہ دیکھیں میں نے اوپر جو پورا لگا کر کور کر لیا ہے اب میں نے کیا کیا ہے یہ جو نیچے والے جو نیم جس پر میں لکھوں گی اس طرح سے بیچے پہلے اور بس اس کے اوپر بھی میں ایک لیئر لگا لوں گی تو اس طرح سے بس سمپلی سا ایک پتلا سا لیئر ہمیں اپلائی کر لینا ہے اور چاروں طرف بورڈر پہ بھی لگا دوں گی جس سے یہ بلکل لکڑی جیسا لگے گا کوئی اس کو دیکھ کر نہیں بول سکتا ہے یہ ہم نے کارڈ بورڈ سے بنایا ہے اب میں نے کیا کیا یہ فورک لے لیا ہے اور اس طرح سے بس لکڑی سے یا کانٹا چمچی سے اس طرح سے بس رینڈوم لی لائن کر دینی ہے ٹیڑی سیدھی کیسے بھی آپ لائن کرتے ہو ساری بہت خوبصورت بننے کے بعد لگتا ہے دیکھیں کچھ اس میں کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو سیدھا ہی لائن کرنا ہے یا ٹیڑا ہی جیسا بھی آپ چاہو ایک دوسری پر اوبر لائپ ہو جائے اگر آپ کو صحیح نہیں لگے تو آپ اس کے اوپر دوبارہ کر دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے بس اس طرح سے ہمیں لائن کر کر اس پر ٹیکچر بنا لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں بورڈر پہ بھی بنا لوں گی اور دیکھیں جو ہم نے کپڑا لگایا تھا اس سے دیکھیں اوپر کھابر جو ٹیکچر ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اس سے بلکل یہ نیچرل جو وودن لک آتا ہے ریل اس طرح کا لگتا ہے تو دیکھیں میں اس پر بھی اب یہ فارک سے ٹیکچر بنا دوں گی اور یہ جو میں نے گھر بنایا تھا گھر جیسا نیش جیسا تو اس کو میں کیا کروں گی اس طرح سے اس پر بریک کی جو وال ہوتی اس طرح کی ریزائن دے دوں گی اور نیچے میں نے پتھر لگا دیئے تھے تین چار تو اس طرح سے بس اپنی حساب سے جو مجھے سمجھ میں میں نے اس طرح کا ٹیکچر بنا دیا ہے آپ بھی اپنی حساب سے اور کوئی ریزائن بنانا چاہو تو اور بھی کوئی ریزائن بنا سکتے ہوں یہ ہمارا پورا دن ہو گیا ہے وال پوٹی لگ کر اس کو ہم اچھے طرح سے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دھوپ میں رکھ دیجئے ایک دن میں یا تو پوری اوور نائٹ رکھ دیجئے تو پھر یہ ڈرائی ہو جائے گا اب میں نے کیا کیا ہے یہ اوائل پینٹ لے لیا ہے آپ چاہو تو ایکرلک پینٹ بھی یوز کر سکتے ہو جو کسی بھی سٹیسنلی پر آپ کو بیس روپے میں ایک بوٹل مل جاتی ہے اور اوائل پینٹ کے بھی چھوڑے چھوڑے دبے آپ کو پچیس سے تیس روپے میں مل جاتے ہیں جس میں ایک ڈی آئی ویک کے لئے انف ہے پہلے میں نے بلیک کلر کیا تھا اگر آپ چاہو تو ڈائریک براؤن لائے بھی کر سکتے ہو میں نے پہلے بلیک کیا تھا اور اس کو دیکھیں میں نے یلو کیا تھا پھر مجھے بلیک اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کی اوپر براؤن کر دیا تھا تو اس طرح سے آپ ڈائریک براؤن بھی کرو گے پھر بھی اچھا لگے گا اس طرح سے یہ میں نے کر لیا ہے اس سے بھی اور بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ یلو والا جو یہ گھر میں نے جو کلر کیا تھا یہ مجھے بعد میں اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو بعد میں چینج کر دیا تھا یہ دیکھیں فیلحال میرا ابھی اس طرح کا لگ رہا ہے اور آئل پینٹ کو میں نے پوری رات کے لئے ڈائر کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اب میں کیا کروں گی فینیشنگ کا اوپر کا کام کروں گی اور لکھنے جو ہمیں نام لکھنا ہے سٹیک کرنا ہے وہ کروں گی یہ میں کیا کیا تھا میں نے ریڈی میڈ ہی لے کے آگئی تھی اس طرح کا آپ کسی بھی کرافٹ سٹور سے بھی لے سکتے ہو اور بھی طرح کے لیٹرز ملتے ہیں جیسے فوم والے اور الگ الگ جیسے شائننگ والے بھی ملتے ہیں بہت سارے تو آپ کسی بھی طرح کے لے سکتے ہو لیٹرز انگلیش کے اور آپ چاہو تو جیسے والپوٹی کا جو ہم نے پہلے ڈو بنایا تھا اس کا بھی بنا کر لکھ سکتے ہو تو یہ میں نے اس طرح سے رکھ دیا پہلے سیٹ کر کے میں نے دیکھ لیا ہے اور یہ میں پاس کچھ فلاور تھے وہ بھی میں نے لگا دیا ہے جس سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طرح سے میں سب کو سٹیک کر لوں گی پہلے میں نے سیٹ کر لیا ہے کہ مجھے کس طرح سے رکھنا ہے اور اب میں اس کو فیوکول سے یہ فیوکول جیسا ہی ہے جو میں ہمیسا یوز کرتی ہوں تو بس اس سے میں پورے میں سٹیک کر دوں گی آپ چاہو تو آپ کے پاس گلوگن ہو تو گلوگن سے سٹیک کر دیجئے اور بس اس کو سٹیک کر کے اور میں اچھے سے اس کو ڈرائ ہونے کا ویٹ کروں گی اور اس کے بعد میں جو بات کی فینیشنگ کا کام ہے وہ کر لوں گی اور آپ چاہو تو یہ فلاور والا جو ہے وہ پارٹ پورا سکپ بھی کر سکتے ہو یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے لگا دیئے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے اور بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور آپ چاہو تو لگا بھی سکتے ہو یہ میں اس طرح سے اسٹیک کر دوں گی اور ہے اور دیکھیں پینٹ ہونے کے بعد یہ بلکل ہمارا لکڑی کا تمہارا ہوتا ہے اس طرح کا لکڑ دے رہا ہے اور وہ پر جو ہم تھوڑا تھوڑا گھاس لگا دیں گے تو اس سے بلکل اور بھی خوبصورت اس سے لوک آ رہا ہے تو یہ میرا پورا لکر تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ہینگ کرنے کا بنا دوں گی تو اس کو ہینگ کرنے کے لیے میں نے جھوٹ کی رسی کو اس طرح سے چوٹی بنا کر لے لیا تھا جھوٹ کی رسی آپ کو کسی بھی ہارڈ ور کی دکان پر پندرہ سے بیس روپے میں مل جاتی ہے تو بہت ساری ایک رول پورا مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے چوٹی بنا کر اس طرح سے اس کو یہاں پر سٹیک کر لوں گی تو اس طرح سے ہمیں سٹیک کر لینا ہے اور نیچے والے کو میں بیچ سینٹر میں کر لوں گی تو اس کو میں پہلے سائز ایک جس کر کے ٹیپ سے سٹیک کر دوں گی اور بعد میں میں نے کیا کیا ہے یہ ایم سیل لے لیا ہے یہ ایم سیل آپ کو کسی پر بھی ہارڈ ور کی دکان پر پانچ روپے کے چھوٹے پیکٹ پانچ سے دس روپے کا مل جاتا ہے تو پانچ روپے والے پیکٹ بھی لا سکتے ہیں آپ دس روپے والا بھی لا کر اور بس اس کو ہمیں سٹیک کر دینا اس سے کیا ہوگا بلکل مضبو مضبوطی سے سٹیک ہو جائے گا تو میں دیکھیں میں نے پہلے ٹیپ سے تھوڑا سیٹ کر کر سٹیک کر لیا تھا تاکہ مجھے اندازہ آجائے اور اب میں اس کے اوپر ایم سیل لگا دوں گی تاکہ بہت ہی اچھی مضبوطی سے سٹیک ہو جائے تو دیکھیں اس طرح سے میں پورے میں لگا دوں گی اور ایم سیل آپ کو دونوں اس میں دو دو آتے ہیں ایم سیل میں اور دونوں کو مکس کر کے آپ کو لینا ہوتا ہے اور اس کو سٹیک کرنے کے بات بلکل یہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں اور مضبوط مضبوطی سے بلکل سٹیک ہو جاتے ہیں اسی لئے میں نے اس کا یوز کیا ہے جیسے میں گلو سٹیک کروں گی تو بعد میں نکل جانے کا ڈر رہتا ہے لیکن ایم سیل بہت ہی زیادہ اچھے سٹیک کر دیتا ہے اسی لئے آپ کو میں جیسے ویٹ والا تھوڑا سامان ہو جیسے اس پر بھی اچھا خاصا تھوڑا ہمارا پی او پی لگا کر ویٹ ہو گیا ہے تو اس کو ایم سیل لگا دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اور دیکھیں اب میرا سٹیک سوک گیا ہے ایم سیل تو میں دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہ جو پر میں نے گھر بنایا تھا یہ نیس جیسا اس میں میں بہت کنفیوز تھی کبھی میں نے اس میں بلک کلر کر دیا پھر اس کے بعد میں نے کوپر بھی شیڈ کیا ہے لیکن پھر بھی مجھے ابھی تک اچھا نہیں لگا اور دیکھیں یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں گولڈن ایکریلک پینٹ ہوتا ہے پچیس روپے میں آپ کو کسی بھی ہارڈ ویڈ کی دکھا سواری سٹیسنری پر بھی مل جائے گا تو یہ اس کو لے کر میں نے ہلک ہ شیڈ کر دیا ہے چاروں طرف دیکھیں بس تھوڑا سا برس میں لینا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہلک ہلکا شیننگ افیکٹ آ جائے گا اور یہاں پر دیکھیں میں نے کوپر اور گولڈن مکس کر کے گھر کو تھوڑا اچھا لک دینے کی کوشش کی ہے اور پتھر کو وائٹ کیا ہے پھر بھی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا اور یہ نیچے کے دونوں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے گھر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اسی طر سے چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بن کر تیار ہو گیا ہے یہ لو کلر بھی مجھے اچھا ہی لگ رہا تھا اس کو میں نے چینج کر دیا ہے تو بس اب اسی طرح سے میں رہنے دوں گی اور دیکھیں یہ پورا ہمارا بن گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو دیکھ کر کوئی بتا نہیں سکتا کہ ہم نے یہ کارڈ بورڈ سے بنایا ہے اوپر والا جو ہمارا لکڑی کا ٹکڑا ہے بلکل اوریجنل لکڑی کا ٹکڑا لگ رہا ہے اور ہنگ ہونے کے بعد دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بالکرنی ڈیکور بھی بنا سکتے ہو اور گھر میں بھی آپ ڈیکوریشن کے لی کچھ اور بھی لکھ کر بنا سکتے ہو تو امید ہے آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے میں زیادہ تر میرے چینل پر ویسٹ چیزوں کا ریوز کر کر ہومڈیکور بنانے کے آئیڈیا دیتی رہتی ہوں تو thank you so much for watching